داردار پاکستان ہے وہ سب اسی کو پر بیس ہے مدینہ کی ریاست کے پر مثالی اسلامی فلائی ریاست دنیا کے ملک میں میں پہلے بھی کہہ بیٹھا ہوں خوشیاں بنی مسلمانوں کے اندر یہ کیسی ریاست بن رہی ہے جو کہ اسلام کے نام پہ ہے کہ کوئی اور ریاست اسلام کے نام پہ نہیں بنی سوائے پاکستان کے تو میں جو ویژن ہے وہ صرف پہلے آپ کو دو تین جملوں میں ہی بتا دوں کہ جو بنیاد رکھی جاتی ہے مدینہ کی ریاست کی برے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تھی عدل اور انصاف پہ اور اس کے اوپر بہت آج سے تقریباً آٹھ سو سال پہلے دنیا کے جو سمجھا جاتا ہے کہ مارڈن ہسٹری کے باپ تھے چاہے وہ مغرب ہو یا دنیا مانتی ہے ان کو ان کا نام تھا ابن خالدون وہ اپنی کومنٹریز میں لکھتے ہیں کہ ایک اگر سٹیٹ کے اوپر وہ اپنا سارا تجزیہ نکالتے ہیں کہ اگر ایک ایک ریاست کے اندر عدل اور انصاف نہ ہو وہاں خوشحالی نہیں آ سکتی یہ آج سے آٹھ سو سال پہلے لکھتے ہیں کہ بنیادی چیز خوشحالی کے لیے غربت کم کرنے کے لیے عدل اور انصاف ہے اور وہ کیوں ہیں وہ تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ بزنس بھی سرمایہ کار انویسٹ اس ریاست میں کرتے ہیں جہاں ان کو پتا ہو کہ یہاں قانون مکمل طور پر ان کی حفاظت کرے گا کوئی طاقتور آکے ان کی زمین پہ ان کے کاروبار پہ قبضہ نہیں کرے گا جو وہاں کا ٹیکس کا نظام ہوگا وہ منصفانہ ہوگا ان کو کوئی یہ خوف نہیں ہوگا کہ آتے ساتھ ہی کوئی قبضہ گروپ ان کے ان کی جگہ پہ قبضہ کر لے گا کیونکہ وہ انصاف ہوگا جہاں انصاف ہے وہ قبضہ گروپ نہیں ہے جہاں انصاف ہے وہ ظلم نہیں ہے جہاں انصاف ہے وہ این ارو نہیں ہے وہ بڑے لوگ چوری نہیں کر کے معاف نہیں کروا سکتے کیونکہ قانون کے سامنے سب ایک برابر ہے تو یہ جب مدینہ کی ریاست کی بنیاد رکھی گئی عدل اور انصاف پہ تو یہ یاد رکھیں کہ وہ اس وقت بڑے بڑے حالات تھے خوشحالی بعد میں آئی پہلے انصاف آیا تو آج میں اس لیے یہ اس کے پر بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اس ویجن سے اتنا دور جا رہے ہیں کہ مجھے خوف آ رہا ہے کہ ہم بچیں گے بھی یا نہیں بحیثیت قوم ایک انگریزی کی سٹیٹمنٹ ہے نیشنز ویڈاؤٹ ویجن ڈائے قوم جو اپنے نظریے سے ہٹ جاتی ہے وہ مر جاتی ہے تو یہ میں آپ کے لیے یہ باتیں اس لیے رکھ رہا ہوں کیونکہ جب سے یہ ایک سازش کے تحت ایک اس ملک کے مجرموں کی حکومت ہمارے اوپر نافذ کی گئی ذرا ملک کے حالات دیکھ لیں کہ کدھر سے کدھر پہنچ چکے ہیں اور میں اس لیے یہ آپ کے لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اب جس طرف آپ جا رہے ہیں میں آخر میں ادھر آوں گا کہ اگر ہم ہم بحیثیت قوم میں اپنی ساری قوم کو پارٹی کو نہیں آیا کہہ رہا کہ اگر آج ہم نہیں جا گئیں گے اور ہم جد و جہد نہیں کریں گے ہم سب ذمہ دار ہوں گے جس طرف اب ہم جس رخ پہ نکل چکی ہے سب سے پہلے معاشد آ جائیں دیکھیں معاشد جو ہے نا اس کے اوپر بھی ایک بڑا ضروری ہے میں جو شروع میں بات کی کہ ادھر بھی انصاف چاہیے ہوتا ہے رول آف لاغ چاہیے ہوتا ہے سیٹنٹی چاہیے ہوتی ہے لوگوں کو یہ جب تک مجھے یہ اعتماد نہیں ہوگا کہ آج جو میں یہ فیکٹری بنا رہا ہوں میں دکان بنا رہا ہوں میں پیسے لگا رہا ہوں اپنی محنت کے سرمایہ کاری کر رہا ہوں جب تک مجھے یہ نہیں پتا چلے گا کہ یہ آگے بھی یہی سسٹم رہے گا جب تک مجھے یہ اعتماد نہیں ہوگا کہ یہ یہ قانون نہیں ایک دم بدل جائے گا یہ اب سسٹم چلے گا تب تک میں پیسے نہیں لگاؤں گا بلکہ وہ چھوڑیں یہ چھوڑیں کہ میں ملک میں نہیں لگاؤں گا باہر سے بھی نہ کوئی پیسے لے کے آئے گا ملک کے اندر سرمایہ کاری کرنے کے لئے اور اندر سے بھی آپ کے جو ہمارے جو سرمایہ کار ہے وہ کسی اور ملک میں جا کے پیسے لگائیں گے آپ دبائی میں جا کے کبھی پوچھے پاکستانی بزنسمن وہاں کتنے کارخانے بھی چلا رہے ہیں بزنس بھی چلا رہے ہیں ان سے پوچھے تو صحیح کہ جب آپ کا ملک ہے آپ نے پاکستان میں کیوں نہیں پیسہ انویسٹ کیا آپ کیوں دبائی میں جا کے پیسہ لگا رہے ہیں اور ملیشیا میں بھی یہی ہے تو وہ سب سے پہلی بات کہیں گے کہ یہاں ہمیں اعتماد ہے ان کے قانون کے اوپر ہمیں یہاں رول آف لاؤ نظر آتا ہے اس لئے ہمیں ہمیں اعتماد ہے کہ جو ہماری انویسمنٹ ہے جو سمایہ کاری ہے ان کا قانون اس کی حفاظت کرے گا اس لئے لوگ انویسٹ کرتے ہیں اور ہماری جو سب سے بڑی طاقت ہے اوورسیز پاکستانی جن ایک ایک کروڑ اوورسیز پاکستانی ہے دس ملین اوورسیز پاکستانی ہے آپ یہ سمجھ جائیں کہ اگر ان میں سے میں پھر سے ایک فگر دیتا ہوں بیس لاکھ بھی پندرہ سے بیس لاکھ پاکستان میں سرمایہ کاری کرنی شروع کر دیں تو ہمیں کوئی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی لیکن وہ کیوں نہیں آتے یہاں کیونکہ ان کو اعتماد ہی نہیں ہے ہمارے انصاف کے نظام میں بلکہ جو آئے تھے ہمارے دور میں جو آئے تھے وہ سوچ رہے ہیں ملچ چھوڑ کے جانے کا اور وہ کیوں چھوڑ میں صرف تین چار موٹی زیادہ میں نے اور چیزوں میں بات کرنی ہے تو میں صرف آپ کو معیشت کے اوپر صرف فگرز دے دوں جس دن ووٹ آف نو کانفیٹنس ہمارے خلاف سازش کے تحت کیا گیا تو ڈالر پاکستان میں ایک سو اٹھتر روپے کا تھا ایک سو اٹھتر روپے کا ڈالر تھا جب ووٹ آف نو کانفیٹنس اسیمبلی میں دائر کیا گیا آج ابھی نو مہینے ہوئے ہیں آج پاکستان کے اندر ڈالر سو روپےہ مہنگا ہو چکا ہے صرف اب ایک ہفتے کے اندر پچاس روپےہ ڈالر مہنگا ہوا ہے ہمارے تین سال آٹھ مہینے کے اندر پچپن روپےہ ڈالر مہنگا ہوا ہے یہاں صرف ایک ہفتے کے اندر پچاس روپے ڈالر مہنگا ہوا ہے میں کیوں ڈالر کا آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کے بہت بڑے اب آگے جا کے اس کے اثرات پڑھنے لگے آم لوگوں کے اوپر آپ جو سن رہے ہیں آپ سب کے اوپر اس کے اثرات آنے لگے ہیں کہ یہ آ چکے ہیں مہنگائی آ چکی ہے ابھی بھی جو مہنگائی ہے پچاس سال میں پاکستان کی تاریخ پہ سب سے زیادہ مہنگائی ہے اس وقت جو عام انسان چیزیں خریدتا ہے سب سے جو بنیادی چیز ہے وہ آٹا ہے وہ ساٹھ روپے کلو سے پہنچ گیا ہے ڈیٹھ سو روپے پہ یہ عام آدمی کھاتا ہے اس کے علاوہ گھی کدھر سے کدھر گیا ہے اور جو لوگ بجلی استعمال کرتے ہیں گیس کرتے ہیں یہ سب مہنگی ہوئیں اور مزید اور مہنگی ہونے جا رہی ہیں جیسے جیسے روپے گرے گا جو چیز ہم باہر سے خریدتے ہیں جس میں جدر بھی امپورٹ شامل ہیں وہ سب مہنگی ہوتی جا رہی ہیں اور ہوں گی آگے جا کے تو اس کے ابھی پورے اثرات آئے نہیں ہیں آنے والے ہیں تو یہ کیسے کوئی کیا کونسی قیامت آئی تھی کہ پاکستان کے اندر اس طرح کی معاشت ڈوبنے کے اوپر کھڑی ہے کیا ہوا ہے تیل کا ہی کہتے ہیں نا اصل تو اثر ہم تیل امپورٹ کرتے ہیں تیل جب مہنگا ہوتا ہے بجلی مہنگی اس کا سارا اثر پڑ جاتا ہے ٹرانسپورٹ پہ ہر چیز پہ اور جب ہر انسان کو افیکٹ کرتی ہے تو تیل پھر سے میں بتا دوں کہ ہمارے دور میں 110 سے 115 ڈالر بیرل پہ گیا تھا آج پہلے کوئی 75 ڈالر پہ چلا گیا تھا نیچے گر کے اب کوئی 85 ڈالر کے اوپر تیل ہے بیرل تو کس وجہ سے یہ ایک دم یہ جو طفان آگیا ہے مہنگائی کا اور ہر چیز مہنگی اور روپے پہ پریشر آج پاکستان کے ریزروز ادھر پہنچ گئے ہیں جہاں ہم نے جب ایٹ بھی دھماکہ کیا تھا تو اس سے بھی نیچے پہنچ گئے ہیں تو جو ریزروز اگر آپ اس کا مطلب یہ کہ جب آپ کے ریزروز گرتے ہیں تو روپے پہ پریشر پڑنا ہے اور جب ریزروز گرتے ہیں اس سے بھی خوفنا چیز جو ہم سب کو ہم سارے پاکستانیوں کو تشویش ہوگی سنکے کہ ہماری سیکیورٹی پیس کا ایفیکٹ جاتا ہے ہندوستان کے ریزروز پتہ نہیں ساڑھے پانچ سو ارب ہیں ساڑھے پانچ سو ارب ڈالر ہیں ہمارے تین ڈالر تین ارب ڈالر سے بھی نیچے گر گئے ہیں تو کہاں ساڑھے پانچ سو ارب ڈالر اور کہاں تین ڈالر سے نیچے گرنے کا صرف آپ کو اگر کبھی آپ کو دل کے اوپر اگر تکلیف پچھانی ہے تو ہندوستان کی چینلز دیکھیں آج کل وہ کس طرح پاکستان کا نام لے رہی ہیں کہ یہ صرف نو مہینے کے در ملک کے در سے کے در پہنچ گئے اب میں جو یہ ایمپورٹڈ گورنمنٹ کے ایمپورٹڈ فانانس منسٹر اساگڈار پہلے تو انہوں نے بڑی بڑکیں ماری ہیں کہ دو سو اویس سے میں نیچے ڈالر کروں گا پھر ایم ایف کو انہوں نے دھمکیاں دی پھر موڈیز جو ریٹنگ ایجنسی سے اس کو دھمکیاں دی اور آج اپنے گھٹریں ٹیک لی ہیں اور آج کہہ رہے ہیں کہ جی کرتا تو سب کچھ اللہ ہے اس کی مرضی کے بغیر تو کچھ نہیں ہوتا لیکن اللہ نے بھی کوئی کنڈیشنز لگائی ہوئے ہیں کہ میں تب تمہاری مدد کرتا ہوں تب تم یہ 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 چیزیں کرو اور اس کے بعد خیرات کے اوپر آگئے ہیں کہ خیراتی اداروں کو کہیں گے کہ وہ آکے مدد کریں پاکستان کی اس کا مطلب کوئی روڈ بیپ کوئی سلوشن نہیں ہے کوئی آگے راستہ نہیں ہے ان کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ اب یہاں سے آگے جانا کیسے اور میں آپ کو پیشن کوئی کرتا ہوں کہ یہ اور یہ جو امپورٹٹ سارے لوگ مسلط کیے گئے ہیں یہ بھاگنے کی بھی تیاری کر رہے ہوں گے ان کا سٹیٹ پاکستان میں نہیں ہے اس آگڈار کے اور ان کے بچوں کی ذرا پراپٹیز دیکھیں اور ان کے پیسے باہر کتے پڑے ہیں ان کا جو ماسٹر ہے نواز شریف اس کی ذرا رہنسین لندن میں دیکھیں کتنا ہیں آسف زرداری کی کتنی پراپٹیز باہر پڑی ہوئی ہیں یہ سب کو پتا ہے ہماری ایجنسیز کو پتا ہے جو آج لوگ ان کی مدد کر رہے ہیں جو ہینڈلرز پیچھے سے بیٹھ کے ان سب کو پتا ہے کہ ان کی پراپٹیز کتنی باہر پڑی ہیں یعنی کہ بیرون ملک لوگ پیسہ خیرات کے اوپر پاکستان دے اور اپنا پیسہ باہر رکھا ہوا ہے کون ان کو پیسہ دے گا تو اس کا مطلب ان کے پاس کوئی روڈ بیپ نہیں ہے تو پہلے تو ایکنومکلی آج میں نے بتانا تھا کہ آج ہم کدھر کھڑے ہیں اس کے بعد دوسری چیز آجائیں جو میں نے شروع کی تھی بات انصاف اور رول آف لاؤ کی جو آج ہمارے بنیادی حقوق فنڈیمنٹل رائٹس جس طرح ان کو مسترد کیا گیا جس طرح ان کی وائلیشن کی گئی اس جب سے یہ امپورٹٹ حکومت ہمارے اوپر بیٹھی ہے میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں جنرل مشرف کے مارشل لاو میں میں آپوزیشن میں تھا مجھے جیل میں ڈالا گیا لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس طرح کا کبھی کبھی ہم نے ایسا ظلم نہیں دیکھا جو انہوں نے کیا میں صرف نام لکھے ہوئے ہیں کہ جو جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا ڈاکٹر شباز گل ایک یوریسٹی پروفیسر باہر امریکہ کی یوریسٹی میں پڑھانے والا اپنا سب کچھ یعنی بڑی سیلری چھوڑ کے آتا ہے پاکستان اس کو ننگا کر کے جو تشدد کیا گیا اُٹا لٹکایا گیا یعنی اس نے جرم کیا کیا تھا کوئی ہمیں بتا ہے جرم کیا کیا تھا اس نے اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے انصاف کے نظام نے اس کے فنڈمنٹل رائٹس کی حفاظت دیکھی اس کے اوپر مزید اور کیسز کر دئے گئے کبھی وہ کراچی جا رہا ہے تو کبھی بلوچستان میں کیسز کر رہے ہیں تو کوئی یعنی کدھر گئے ہمارے فنڈمنٹل رائٹس کون سے ملک کے اندر جو اپنے آپ کو جمہوریت کہتا ہے وہاں لوگوں سے ایسے ہوتا ہے جو اس سے ہوا ابھی تک وہ ریکاور نہیں کیا ہے شباز گر ابھی تک جس طرح اس کے اوپر تشدد کیا گیا ابھی تک اس کا اثرات اس کے اوپر ہے کوئی اس کو انصاف ملنے کی آس پاس کوئی نظر نہیں آرہا بلکہ ابھی بھی کیسز بھوکت رہے وہ اور ایک آدمی جو ملکی مدد کرنے آیا تھا اپنی سے بڑا ایڈیلزم لے کے آیا تھا وہ پیسے خرچ کر رہے ہیں وکیلوں کے اوپر اپنے کیسز کے اوپر میں اس کی اس لئے مثال دے رہا ہوں کیونکہ شاید ملک کے غداروں کوئی دہشتگردوں تو شاید ان کو تو ایسے ٹریٹ کرتے ہو لیکن ایک پولٹیکل آدمی ایک سٹیٹمنٹ کے اوپر اس کے اوپر یہ ظلم کیا گیا پھر جو اے آر وائے کا جو اس وقت جو ٹی وی چینل کا اس بچارہ کا جو نیوز ایڈیٹر ہے اس کو کوئی کام ہی نہیں تھا اس کو رات کے تین بجے اٹھا گئے گیا مجھے یہ ایک چین سمجھ آتی کہ یہ رات کے تین بجے کیوں اٹھانے آتے ہیں کیوں یہ محضب معاشرے میں وارنٹ ٹکلتی ہے آپ گھر پہ جا کے وارنٹ ڈیلیور کریں اور آپ اٹھا لیں ان کو لیکن صبح کے تین بجے جا کے سارے گھر میں اندر دروازے توڑ کے اندر گز جاتے ہیں وہاں جا کے ان کے عورتیں ہیں بچے ہیں ان کے سامنے یہ ظلم کر رہے ہیں یہ جو اے آر وائے کے جو نیوز ایڈیٹر ان کے بچےوں کے اوپر ابھی تک اثر رہا ہے کہ جو انہوں نے اس طرح کیا پچیس میں کو جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا پچیس میں کو لوگوں کے گھروں میں گھسے تین تین بجے تین رات کے لوگوں کے گھروں میں گئے وہاں اسی طرح دروازے توڑ کے گئے ایک جو میجر صاحب تھے ان کے گھر میں جب دروازہ توڑ کے گئے تو انہوں نے گولی چلائی کسی کو کیا پتہ کہ ڈاکو آ گیا کون آ گیا رات کو تو وہ بچارہ سپائی بچارہ ایسی مارا گیا بیچ میں ذمہ داری ان کی تھی جنہوں نے آرڈر کیا اور اس کو اٹھا کے لے گئے اور پھر اس کو پر تشدد کیا اس کے بیٹا اس کا کوئی قصوری نہیں تھا وہ کہہ رہے ہیں میجر صاحب کہ میں نے گولی چلائی ہے اس کے بیٹے کو لے گئے جو بیٹے کے پر تشدد کیا کتنے مہینے رکھ کے کتر کہہ فنڈیمنٹل رائٹس اور اس کے بعد آزم سواتی سینیٹر باہر پیسے اس نے جا کے پیٹرل پمپ کے اوپر امریکہ میں کام جھاڑو دے کے اپنی بزنس بنائی پیسہ بنایا اور وہی آئیڈیلزم لے کے وہ پیسہ سب اپنے پاکستان بھی لے پاکستان بھی آگئے سینیٹر بن گئے ایک ٹویٹ کے اوپر اور ٹویٹ اتنی سچی ٹویٹ ہے کہ باجواں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے این اینا رو ٹو دیا ساری قوم کہتی ہے اس نے دیا اس میں تو کوئی شک نہیں ہے اس کے اوپر جو تشدد کیا گیا بچوں کے پوتے اور پوتیوں کے سامنے صبح کے تین بجے گھس کے اس کو پہلے مارا پھر حوالے کیا گیا نام علوم افراد کے جن کا نام بھی انہوں نے لیا ہے اور ان کو اس کو پر ننگا کر کے پھر تشدد کیا پھر ایک گندی ویڈیو بنا کے بیوی کو گھر دے دی بیوی اور بیٹی کو یعنی یہ کونسی بنانا ریپبلپ میں کدھر گئے فرنیمنٹل رائٹس پھر آگے آجائے فہد چودری پھر صبح کے تین چار بجے پہنچ گیا گھر ادھر سے پھر اٹھایا ہتھکڑیاں لگائیں اوپر کپڑا یعنی یہ کوئی دہشتگر تھا کیا تھا اس کو پھر پھرایا چاروں طرف اور جو اس سے کیا چھوٹی بیٹیاں وہ ٹرامٹائز بیٹیوں کے اوپر اثرات ابھی تک پھر شندانہ گلزار کیا اس نے شندانہ نے کیا کہ اس کو دہشتگر بنا دیا یہ جمہوریت ہے آپ کے آپ اگر کوئی بیان دیتا ہے اس کو مسترد کر دیں یہ کیسے ہو گیا کہ اس کے بیان کے اوپر اس کو دہشتگر بنا دیا اس کے اوپر کیس کر دیا دہشتگر دی پھر شیخ رشید شیخ رشید کو پہلے اور فواد چودری فواد چودری کو ہائی کورٹ چار دفعہ ہائی کورٹ نے آئی جی کو کہا کہ میرے سامنے فواد کو لے کے آئی جی نے کوئی پرواہ نہیں کی کئی اور سے آورڈر میٹ رہے تھے کوئی فکر نہیں کی انہوں نے اور پھر شیخ رشید بیل دے دیتی ہے دالت اسلامباد ہائی کورٹ اور کیسز ڈال کے اس پر کیسز پہ کیسز بنائی جا رہے ہیں اور اس کو رکھا ہوا ہے ایک کتنی دفعہ شیخ رشید منسٹر بن چکے ہیں عمر ان کی پجتر سال ہے رات کو ہتکڑیاں باندھ کے ان کو کمرے میں رکھا ہے ان کو پر کپڑا ڈالا رکھا ہے یعنی یہ میں پھر سے میں اپنے انصاف کے نظام کو آج پوچھ رہا ہوں کدھر گئے ہمارے فرنمنٹل رائٹس اور پھر میں گنانا چاہتا ہوں عمران ریاض کو اٹھایا ہر وہ آدمی جو رجیم چینج کے جو صحافی خلاف ہے ہر اس آدمی کو سنگل آؤٹ کیا انہوں نے ہر اس آدمی کے اوپر جس طرح عمران ریاض کو یہ دوسری دفعہ اٹھا کے لے کے گئے تھے عرشد شریف کی جو جو سارے اس ملک کے لیے سے سب سے دردناک کہانی ہے صحافیوں کی تاریخ میں جو اس سے کیا گیا ملک سے باہر پھر قتل کیا گیا اس کو شہید کیا گیا عیاض امیر سمی ابراہیم غلام حسین جو جو لوگ رجیم چینج کے خلاف لکھتے تھے تنقید کرتے تھے ان ساروں کو باری باری کہی نہ کہی ان کو ڈرایا دھمکایا اٹھایا گیا سوشل میڈیا کے ہمارے لڑکے انہوں نے مجھے ایسی ایسی کہانیاں سنائی جو ہمارے نہیں بھی تھے انہوں نے لوگوں نے آکے بتایا جو بیسی سوشل میڈیا پہ جو تنقید کر رہے تھے ان کو راتوں کو اٹھایا ان کو بھی لے کے گئے کہی ان کو ننگا کیا وہی کیا وہی ایک سٹینرڈ چیز تھی خالد گجر ہمارے ایم این اے کے کیڈیڈیٹ ہے ان کے بھائی شبیر گجر ایم پی اے رہ چکے ہیں کل رات ان کے اوپر پولیس پہنچ کی ان کے گاؤں کے اوپر سراؤنڈ کر دیا گاڑیاں توڑی ہوا فرق حبیب اس کے اوپر ڈکیتی کا کیس ڈال دیا ہے میرے اوپر ساٹھ ایف آئی آر ہے میرے اوپر اور جو سب سے جو سب سے حیران کن چیز یہ ہے کہ اگر میں ایکس پرائیم منسٹر اپنی ایف آئی آر ریکٹوا سکا اور اس کے بعد جو جی آئی ٹی بنی تھی جو چیزیں نکال رہی تھی جس میں واضح ہو گیا کہ وہ لوگ شامل تھے جن کو میں نے تین نام جو نامزد کیے تھے جو ایف آئی آر میں وہ واضح ہو گیا کہ وہ اس کے پیچھے ہیں نہ وہ پھر سے میں کہتا ہوں کہ جو ڈی پیو گجرات نہ وہ اپنا فون دینے کے لیے تیار تھا اس کو بھی کہیں سے حکم آ رہا تھا نہ سی ٹی ڈی سی ٹی ڈی کے اندر وہ جو جس پہ اس نے وہ جو دوسری ویڈیو بنائی تھی وہ جو شوٹر تھا ندیم نوید یا ندیم نہ انہوں نے دیا نہ انہوں نے کاؤپریٹ کیا لیکن جو ریپورٹ درج کروائے گئی عدالت ہے جی آئی ٹی نے عدالت میں جو ریپورٹ درج کروائی اس کے اندر یہ چیز واضح ہو گئی کہ تین شوٹر تھے ایک نہیں تھا تو دینی انتہا پسند کا سارا ختم ہو گیا کیس لیکن جو سی ٹی ڈی کے اندر جب اس کو نوید کو اٹھا کے سی ٹی ڈی لے کے گئی تو وہ پانچ نامعلوم افراد تھے کیا کام تھا ان کو سی ٹی ڈی میں تو کیا اگر کسی میں کوئی شک ہے تو اب یہ شک ہٹ جانا چاہیے کہ یہ جن لوگوں نے کروایا تھا ان کا کام میری حفاظت کرنا تھا انہوں نے یہ کروایا سب کچھ اور اس لیے وہ کور اپ کر رہے ہیں کیٹ اگر گورنمنٹ کیسے ہو سکتے جو پنجاب گورنمنٹ نے نوٹیفائی کی ہوئی جی ایٹی اس کو بند کر دیا اس کا کام نہیں کرنے دے رہے کس چیز کا خوف ہے کیونکہ طاقتوار لوگوں نے اپنا فیصلہ کیا ہوا ہے کہ اگر وہ قانون کے اوپر ہے یہ ہے اور پھر میں واپس جاتا ہوں کہ یہ سارے جو میں نے آپ کو کیسز اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہاں رول آف لاؤ نہیں ہے یا انصاف ختم کر دیا ہے یا جنگل کے قانون کی طرف نکل گیا پاکستان اور کوئی ملک جدر انصاف اور رول آف لاؤ نہیں ہے وہ خوشحالی نہیں آ سکتی یہ ہم اندھیرے کی طرف لے کے جا رہے ہیں اور یہ مزید جتنی یہ اور کوششیں کر رہے ہیں جتنا ہمیں ڈرانے دمگانے کی یہ صرف ثابت کر رہے ہیں کہ اس ملک میں might is right ہے جس کی لاتھی اس کی بہنس یہ کوئی انصاف نہیں ہے کمزور کو یہ ثابت کر رہے ہیں کہ یہ جو لوگ اوپر بٹھائے ہوئے ہیں ہمارے ان کا صرف مقصد ہی ایک ہے کہ کسی نہ کسی طرح اپوزیشن کو ڈران دمگان کے ختم کرو تاکہ یہ ختم ہو جائے تو پھر وہ جو جس کا نام پلت فین بھی رکھا ہوا ہے وہ لڑنے سے بھاگا بھاگا آئے جب وہ سمجھ جائے کہ اب گراؤنڈ تیار ہو گئی ہے تو تب وہ آ کے الیکشن جیت کے تو کہہ جی دیکھیں بہت بڑا مارکہ مارا یہ صرف گیم پلان ہے لیکن جو تیسرا میرا پوائنٹ ہے کہ جو پلٹیکل اس وقت جو ہمارے ملک میں پلٹیکل انسرٹنٹی ہے جس کی وجہ سے کبھی بھی معیشت ہماری کبھی بھی وہ استقام اس میں نہیں آ سکتا جب تک آپ پلٹیکل سٹیبلیٹی نہ لے کے ہیں تو ہم نے جب فیصلہ کیا میں نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنی دو گورنمنٹس کو ڈیزولف کرتے پختون خواہ اور پنجاب کو تو اس کے پیچھے اپنا ملکہ سوچ رہا تھا کہ میں نے سوچا کہ اگر ہم آئین کہتا ہے کہ جیسی اب اپنی گورنمنٹ ڈیزولف کرتے ہیں جو گورنر ہے اس نے نوے دن کے اندر الیکشن کی ڈیٹ دینی ہے یہ پاکستان کا آئین ہے میں نے وہ آئین سوچ کے اپنی گورنمنٹس کو ڈیزولف کیا تھا اور مجھے تب لوگ کہتے گئے ہمارے ہیں کہ یہ نہیں کریں گے کہ یہ جو طاقتوار لوگ ہیں یہ نہیں ہونے دیں گے اور انہوں نے پوری پہلے کوشش کی کہ کسی نہ کسی طرح ہم پنجاب کی ہمیں پنجاب میں کانفیڈنس ووٹ نہ ملے پھر کہ ہم ڈیزولف نہ کر سکے دیں ڈیزولف نہ کر سکے دیں ڈرائیا دھمکایا یہاں آکے بیٹھ گئے وہ طاقتوار ہینڈلرز اور انہوں نے پوری کوشش کی لیکن اللہ ایک پلان اوپر والے کا بھی ہوتا ہے وہ کامیاب ہو گیا ہمیں ایک سو چھاسی ووٹ مل کے اور ہم نے اپنی گورنمنٹ جب کانفیڈنس مل گیا ووٹ ہم نے اپنی گورنمنٹ ڈیزولف کر دی اب یہ سارا ملک اپ تماشا دیکھ رہا ہے کہ ابھی تک اٹھارہ دن ہو گئے ہیں دونوں گورنز نے ڈیٹی دی الیکشن کی اور یہ جیسے ہی نوے دن ختم ہوں گے یہ آرٹیکل سکس لگے گا ہر کوئی جو گورنمنٹ میں بیٹھا ہوگا کیونکہ وہ بالکل گورنمنٹ جو بھی گورنمنٹس ہوں گے ایلیگل ہو جائیں گی وہ آئین کے خلاف ہو جائیں گی اور جو بھی یہ کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح اس کو آگے کھینجا جائے اور وہ ہمیں پتہ کون کوشش کر رہے ہیں ایک تو یہ جو جو امپورٹڈ ڈاکو بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے اوپر یہ خوف زدہ ہیں الیکشن سے ان کو پتہ ہے کہ الیکشن میں یہ جیت نہیں سکتے اور انہوں نے تیاری کی ہوئی تھی کہ جتنا ٹائم گزرتا رہے گا اس کے اندر یہی حربیں استعمال کر کہ ہمیں کمزور کرتے جائیں گے ایف آئی آرز کاٹتے جائیں گے عمران خان کی جیل کی پلان کیا ہوا ہے کہ اس کو جیل میں ڈالیں گے اور پھر ہمارے جو سینئر لوگ ہیں ان کو اسی طرح حراسہ کرتے جائیں گے جو بولنے والا ہوگا اس کا مو بند کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ ان کا پلان تھا کہ یہ آہستہ آہستہ جب بلکل ہم کمزور ہو جائیں گے تو تب پھر یہ الیکشن کی کوئی ڈیٹ دیں گے لیکن ہم نے یہ جو اپنی گورنمنٹس ڈیزولف کر کی اب سارا جو اب جو سارا پاکستان آج پاکستان کی عدلیہ کی طرف دیکھ رہا ہے اور ہم میں یہ امید رکھتا ہوں کہ ہماری عدلیہ آئین کے ساتھ کھڑی ہوگی کیونکہ اگر یہ نوے دن سے اوپر جاتا ہے تو یہ پاکستان کے آئین بھی نہیں پاکستان کے رول آف لاؤ نہیں یہ ساری پاکستان کی جمہوریت اس وقت ختم ہو جاتی ہے اس کا مطلب جمہوریت نہیں ہے یہ کیونکہ جمہوریت تو چلتی آئین کے اوپر تو لہٰذا یہ سب اب سارا قوم تماشا دیکھ رہی ہے کہ کیا نوے دن میں الیکشن ہوگا یا نہیں ہوگا میں ابھی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے یہ اتنی خوفزد ہے الیکشن سے کیونکہ انہوں نے پوری کوشش کی سب کو ملا کے جو سولہ جولائی کو الیکشن ہوا تھے بائی الیکشن پنجاب میں اس کے باوجود ہار گئے پھر اس کے بعد ساری جماعتیں ایک ٹکٹ پر لڑی پھر ہار گئی وہ جو اگلا اکٹوبر میں الیکشن ہوا تھا تو یہ درے ہوئے الیکشن سے تو یہ الیکشن سے درے ہوئے ہیں ملک تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں روڈ میپ ہے کوئی نہیں کوئی چیز کنٹرول میں ان کے نہیں ہے صرف نہیں ہے کہ ملک ملک برباد ہو جائے کیونکہ ان کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں ان کا پاکستان میں سٹیک ہی کوئی نہیں ہے انہوں نے پھر پھر سے میں کہہ رہا ہوں یہ پھر باہر باگیں گے لیکن اس جو ملک میں رہنے والے لوگ ہیں ان سب کو تو سوچنا چاہینا کہ ہم کدھر جا رہے ہیں اور ان کو فکر کرنی چاہیے ہم سب کو فکر کرنی چاہیے کہ اگر یہ ملک نہیں ہے تو ہم نہیں ہیں اور اگر جس طرح معاشر تباہ ہوتی جا رہی ہے تو سب سے پہلے تو ہماری سوورنٹی جا رہی ہے ازاد ہی ہماری جائے گی اور جو ہم پہلے سے کہہ بیٹھیں تو میں آخر میں میں جو میں ختم کرنے سے پہلے میں یہ جو دہشتگردی ہوئی دہشتگردی کو بھی پوری کوشش کی گئی کہ کسی نہ کسی طرح اس سے سیاسی فائدہ اٹھایا جائے میں یہ شباز شریف کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کیونکہ شباز شریف کو کوئی یا تو یادائشت ختم ہو گئی ہے یا پریشر میں آکے ان کو چیزیں نہیں یاد تو انہوں نے کہا جی کے پی نے پیسہ نہیں خرچ کیا یا کچھ نہیں کیا یا کے پی ذمہ دار ہے میں صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پختونخواہ میں دوزار تیرہ میں جب ہماری حکومت آئی تھی تو سات سو تقریباً سات سو پولیس والوں نے شہادتیں دے چکے تھے پولیس ڈیموریلائز تھی پولیس کے حالات برے تھے اس وقت کیونکہ پولیس اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر رہی تھی لوگوں کو کیسے ڈیفینڈ کرتی اور سب سے زیادہ جو قربانی دیں وہ پختونخواہ اور اب جو قبائلی علاقہ اس کا حصہ بان گیا ہے قبائلی علاقہ کے لوگوں میں سب سے زیادہ قربانی اور اس کے بعد پختونخواہ کے لوگوں نے سب سے زیادہ وار آن ٹیرر میں قربانی دی تھی اس لیے کل وہ اتنی تعداد میں نکلیں امن مارچ میں کیونکہ خوف ہے کہ پھر سے آپریشن شروع ہوا تو پھر جس وقت آپریشن ہوگا تو اس میں بے قصور شہری مارے جاتے ہیں جس طرح پہلے وہ مارے گئے تھے تو اس لیے ان کو خوف آ رہا ہے کہ کسی طرح یہ امن ہو وہاں یہ پھر سے آپریشن نہ شروع ہو جائیں لیکن جب شباز شریف نے کہا نا کہ ہم نے کوئی توجہ نہیں دی تو میں صرف آپ کو فگرز بتانا چاہتا ہوں ناؤ سال اور مجھے اس چیز کا فخر ہے کہ ہم جب دوزار تیرہ کے پر آئے تو صرف آپ گراف دیکھ لیں دہشتگردی کا اس سے پہلے دیکھ لیں اور اس کے بعد سارا دہشتگردی نیچے آئی اور وہ نیچے آئی میں بتاؤں گا کیوں آئیں اور ہم جب فیڈل گورنمنٹ میں تھے تو کیوں نہیں اس طرح کی دہشتگردی تھی تب ہم ذمہ داری تب لیتے ہیں جب ہم گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے تھے جب گورنمنٹ سے ناؤ مہینے نکل چکے ہیں ذمہ داری آپ کی ہے ناہلی آپ کی ہے پختون روحہ نے ناؤ سالوں میں دوزار تیرہ کے بعد چھ سو ارب روپیہ خرج کیا سیکیورٹی کے اوپر اس سے پہلے ٹریننگ کا ایک پولیس کا سکول تھا چار سکول بنائے ہمارے ہوتے ہوئے چار نئے سکول بنائے گئے پولیس کے ہمارے دور میں ناؤ سالوں میں اس سے سب سے امپورٹن چیز کہ ایلیٹ ٹریننگ سکول بنایا نوشہرہ میں کہ ایلیٹ پولیس اس کی ٹریننگ کی جائے سپیشل کومبیٹ فورس بنائی گئی جس کا صرف مقصد تھا کہ دہشتگردی کے لیے ان کو ٹرین کیا جائے اس کی وجہ سے دہشتگردی نیچے آئی پھر شباز شریف نے کوئی کہا کہ جی فرنزیک ڈی این اے کی لبارٹری نہیں بنی دوزار سترہ میں خیبر میڈیکل کالیج میں ڈی این اے کی لبارٹری بنائی گئی تو میں یہ جو جھوٹ بولے گئے وہ ختم کرنا چاہتا ہوں پھر اس نے کہا کہ فارٹا کا جو بجٹ ہے اس میں سارے صوبے کانٹریبیوٹ کر رہے تھے جب فارٹا کا مرجر ہوا تو سب نے فیصلہ کیا کہ ہاں ہم پیسے دیں گے تاکہ فارٹا جب حصہ بنا پختون خواہ کا تو اس کو آرام سے ابزورب کرنے کے لیے یہ فیصلہ ہوا تھا میں آپ کو صرف دو صوبوں نے پیسے دیئے تھے وہ جو کمیٹپنٹ کی تھی کہ چار صوبے اپنے انفی ایوارڈ سے پیسے دیں گے صرف دو صوبوں نے دی پختون خواہ نے خود دیئے اور دوسرا پنجاب نے دیئے باقی دو صوبوں سے پیسہ نہیں آیا وہاں اور جب ہمارے دور میں ہم نے پچپن ارب پچپن ارب روپیہ ہر سال ہم نے الوکیٹ کیا تھا فارٹا کے لیے تاکہ وہاں ڈیویلپنٹ ہو اور وہ مرج کر جائے رام سے جب سے پی ڈی ایم آئی ہے پچپن ارب سے صرف پانچ ارب روپیہ دیا گیا ہے پختون خواہ کی حکومت تو میں یہ صرف کریکٹ کرنا چاہتا تھا کہ یہ ذرا جھوٹ بولے گئے تھے آخر میں جی دیکھیں میں یہ آخر میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ پلان تو ان کا بہت واضح ہے یہ جو کرپٹ امپورٹڈ حکومت ہمارے پر مسالت کی گئی ہے اور ان کے پیچھے جو ہینڈلرز ہیں ان کے پلان تو یہ ہے کہ کمزور کر کے تحریک انصاف کو ڈرا دھمکا کے لوگوں کو کیسز کر کروا کے اور پھر بالکل جب یہ کمزور ہو جائے اور پھر الیکشن کمیشن ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے وہ ہر قسم کی مدد کر رہی ہے ان کی الیکشن کی اور پھر کیر ٹیکر گورنمنٹ سے ایسی لے ہیں میں پھر سے رپیشٹ کرتا ہوں کہ اس ملک کی تاریخ میں کیر ٹیکر گورنمنٹ کا ایسا مزاق نہیں اڑا جو یہ اب اڑا ہے یہ ایسی کیر ٹیکر گورنمنٹ بنائی ہیں کہ ہمارے جو سب سے ہمارے خلاف پولیس والے تھے اور بیوروکرائٹس تھے ان کو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا وہ لوگ جو سارے ہمارے انٹی تھے یعنی اتنی بھی شرم نہیں آئی کہ دو تین ہی کوئی ہوتے جو کہ نیوٹرل ہوتے میں پرو بھی نہیں کہہ رہا نیوٹرل ہوتے سارے انٹی لوگوں کو بٹھا کے دو گورنمنٹ میں لے آئے الیکشن کمیشن بھی ان کی کیر ٹیکر گورنمنٹ بھی ان کی پیچھے سے جو مدد بھی ان کی آ رہی ہے اور اس کے بعد کیسز کر کروا کے اور جلوں میں ڈال ڈول کے تو پھر یہ الیکشن کا پلان بنا ہوا ہے ہم نے جب پچیس میں کو جب ہمارے پر تشدد ہوا تو اگر اس وقت ہم فیصلہ کر دیتا میں فیصلہ کر دیتا جو ہم نے پلان بنایتا دھرنا دینے کا مجھے پتا تھا کہ اگلے دن خون خرابہ ہونا ہے کیونکہ انہوں نے اتنا ظلم کیا تھا لوگوں کے پر کہ وہاں غصہ تھا ہم سارے ہمارے ورکرز میں سب میں غصہ تھا اور مجھے پورا یقین تھا کہ اگلے دن کلیش ہونا ہے اور خون خرابہ ہونا ہے انتشار پھیرنا ہے میں نے وہ کال آف کر دی جو لانگ مارچ تھی پچیس کی صبح کو کال آف کر دی چھبیس کی صبح کو پھر چھبیس نویمبر کو جب لاکھوں لوگ اس اپنڈیگ پہ پہنچے اور ہم نے فیصلہ کیا ہوا تھا کہ ہم ادھر سے پھر اسلام آباد جائیں گے پھر جب میں نے دیکھا کہ جتنی تعداد لوگوں کی تھی اگر وہ اسلام آباد چلتے تو وہاں پھر کلیشز ہونے تھے انتشار ہونا تھا اور پھر ہمیں خوف تھا کہ کلیشز ہونے تھے اور اس کی وجہ سے ملک میں انتشار پھیرنا وہ پھر کال آف کر دی اور فیصلہ کیا اپنی گورنمنٹس کرانے کا اب ہمارے پاس دو راستے ہیں جو یہ کر رہے ہیں ملک گیر ہم سٹرائکز پی آجام ڈیمونسٹریشنز یہ کی راستہ ہے یہ بھی ویسے جمہوریت راستہ ہے لیکن معیشت کا اتنا برا حال ہے کہ اگر ہم اس راستے پہ نکل گئے تو مزید اور نیچے جائے گا اس لیے میں آج اپنے سارے ورکرز کو پاکستانی قوم کو آج سب کو کہتا ہوں کہ تیاری کر لیں ہم نے جیل بھرو تحریک کرنی ہے انہوں نے ہمارے اوپر اب اسی طرح کا تشدد کیا ساری میں اپنے نوجوانوں کو قوم کو لوگوں کو تیار کر رہا ہوں کہ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس طرح کا تشدد کرتے رہیں گے اور چھپ کر کے بیٹھے رہیں گے تو ہم بہتر یہ ہے کہ بجائے ہم توڑ پھوڑ کریں اور سڑکوں پر نکلیں جو ہماری پارٹی تیار ہوئی ہوئی ہے اس وقت ہم ہم سارے تیاری کریں جیل بھرو تحریک کی اور ہم انشاءاللہ پاکستان کے سارے جیلوں بھر دیں گے تاکہ ان کا شوق پورا ہو جیلوں کا کہ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں اس سے خوف زدہ کر دیں گے اور ہم ہم کسی طرح چپ کر کے پیچھے آٹ جائیں گے اور اجازت دے دیں گے ان چوروں کو پھر سے اپنے پر مسلط کرنے کیلئے تو یہ ہم ان کا شوق پورا کر دیتے ہیں تو ساری پارٹی کو اور میں اپنی قوم کو آج کہنا چاہتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے ہم تیاری کریں میں کال دوں گا آپ سب تیاری کریں جیل بھرو تحریک کی اور جیسی میں آپ کو سگنل کروں گا تو سارے ہمارے لوگ نکلیں گے اور ہم اپنی جا کے گرفتاریہ دیں گے تاکہ ایک ہی دفعہ ان کو پتا چل جائے کہ قوم کھڑی کدھر ہے ہمیں پتا ہے جیلوں میں کتنی کپیسٹی ہے اور مجھے پتا ہے کہ قوم کتنی تیار ہے نکلنے کے لیے تو ان کا بھی شوق پورا ہو جائے گا کہ دیکھ لیں گے کہ قوم کھڑی کدھر اس لیے میں آج ساروں کو تیار کر رہا ہوں اور میرے آپ نے سگنل کی انتظار کرنی ہے پاکستان پاہنے داد مجھے تاروagem جشدتر مجھے تاروام جشدن جشدن متشک genuine موسیقی